بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک بھارتی خاتون نے ایک سوال کیا جو کہ پیش اگہ تبار سے ایک ڈاکٹر تھی اور ملیشیا میں پریکٹس کر رہی تھی انہوں نے بھرے مجمع میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کے دین اسلام میں جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اگر تو وہ عورت پڑی لکھی ہے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے اس کے لیے تو درست لیکن وہ عورت جو انپڑ ہو جاہل ہو جس عورت نے اپنی ساری زندگی میں کتاب کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو وہ کس طریقے سے اپنا گزر بسر کرے گی کیونکہ طلاق کیافتہ عورت کے ساتھ تو عمومی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شادی کرنے سے کتراتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی حق مہر کے بعد اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں رہ جاتا وہ کس کے سہارے اپنی زندگی گزارے گی کیسے طلاق کے بعد وہ کام کر پائے گی ایک ایسی عورت جو کہ انپڑ ہے اور اس عورت کو جو حقوق اسلام دیتا ہے ان اسلامی حقوق کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں اگر اس طرح کی عورت بھوک سے یا فاقوں سے مر گئے دوستو جب یہ سوال اس عورت نے کیا تو داکٹر زاکر نائے کھڑے ہوئے مائک سنبھالا اور انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے عورت کو جتنے حقوق دیئے ہیں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر نہیں دیئے گا اگر آپ لوگ عورت کی ذمہ داری اسلام پر ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں اسلام کو لوگ سمجھتے نہیں اور ذمہ داری ساری ڈال دیتے ہیں عورت کے اوپر یا پھر اسلام کے اوپر یا پھر مرد کے اوپر حلانکہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری ڈالنی چاہیے علم پر ان کے بارے میں نہیں جانتے اس لیے اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر ان سے پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں کوٹر لاغرنائک نے کہا کہ عورت کو جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کسی مرد کے نکاح میں جانے کا حکم دیتا ہے تو مرد سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت کو حق مہر ادا کرے گا اب وہ حق مہر بنیادی طور پر مرد کے جانب سے عورت کے لیے ایک تحفہ ہے یعنی اگر مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو عورت جتنا حق مہر اس سے ڈیمانڈ کرے اتنا حق مہر مرد کو اسے دینا پڑے گا اگر وہ ایڈوانس لینا چاہیے ایڈوانس لے لے طلاق کے بعد لینا چاہیے تب لے لے لیکن یہ ایک مرد کے اوپر قانونی سماجی معاشرتی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے اور یہ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے عورت جو ہے وہ چاہے تو پانچ رپے لے لے چاہے تو دس لاکھ رپے لے لے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر تو یہاں تک ہے کہ اگر عورت اپنے مرد سے صرف یہ کہے کہ مجھے تم جتنا کم سے کم دے سکتے ہو دے دو تو مرد اسے صرف ایک آیت بھی سکھا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ آپ لوگوں کو یہاں پر اسلام کے تناظر میں تنقید کا موقع تب مل جاتا ہے جب آپ جہیز کی بات کرتے ہیں حالانکہ اسلام میں جہیز غلط ہے شادی کے اندر توفہ جو ہے وہ مہر کی صورت میں مرد کا دینا فرض ہے اور آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مرد بہت کم جو ہے وہ حکمہ رکھ رہا ہوتا ہے لیکن جہیز بہت زیادہ طلب کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ روایت بنیادی طور پر ہندویزم کی ایک معاشرتی صفت ہے جو کہ اسلام کے اندر بھی لوگوں نے آج کل جو ہے وہ انڈیوز کر دیا حالانکہ اسلام کے اندر جہیز دینا بالکل غلط بلکہ یوں کہیے کہ حرام ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کے توفے کے علاوہ اکثر اوقات ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی قابلیت کے مطابق جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں مثال کے دور پر لڑکا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وہ اپنے میار کے مطابق جہیز مانگتا ہے حالانکہ اس کے لڑکے کے میار کے مطابق حق مہر ہونا چاہیے اگر ڈاکٹر انجینئر پائلٹ ہے تو وہ زیادہ حق مہر دے حالانکہ ان لوگوں کے پاس تینے پیسے بھی ہوتے ہیں پھر بھی ماں یا باپ وہ لڑکی والوں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا در جہیز عطا کریں اب جہیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خوشی سے خوشی سے اگر والدین اپنی بیٹی کو کوئی چیز دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر وہ خوشی کے ہٹ کے ان کو کسی قسم کا ہنٹ بھی مل گیا ہے لڑکے والوں کی طرف سے کہ ہمارے بیٹے کو مرسیڈیز پسند ہے اسے آپ مرسیڈیز لے دیں یا ہمارا بیٹا جو ہے وہ بی ایم ڈیو چلانا بہت پسند کرتا ہے لیکن آپ جو مرضی دے دیں اپنی خوشی سے تو یعنی اس طرح اگر ہنٹ بھی دے دیا تو معاملہ بالکل ختم ہو جگہ معاملہ خراب ہو جائے گا لڑکی جتنا مرضی مانگے لڑکی مانگ سکتی ہے عورت کو حق ہے مرد جہیز طلب نہیں کر سکتا نبی باقی علیہ السلام فرمایا کہ یہاں تک ہوا کہ سونے کا پہاڑ بھی جو ہے وہ جہیز میں دیا جا سکتا ہے روکسدار کے صاحب نے کہا ایک آیت بھی سکھا سکتا ہے لیمٹ کوئی نہیں ہے مہر اور بہت سری ایسی ریزنز ہیں جن کے ذریعے آپ لوگوں کو جو ہے یہ جہیز نہیں لینا چاہیے اور حق مہر جو ہے وہ لینا چاہیے اب دیکھیں ایک لڑکی کی ذمہ داری کس پہ تھی اس کے باپ پر جب تک اس کے باپ نے اس کی شادی نہیں کی اس نے اس کو پڑھایا لکھایا اس کی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا اس کے اوپر اس نے بہت خرچہ کیا جیسے ہی حق مہر وہ لڑکی لیتی ہے تو اب وہ ساری کی ساری اماؤنٹ اس لڑکی کی اپنی پروپرٹی ہے اس کا دل کرے وہ ساری کی ساری اماؤنٹ اپنے باپ کو دے دے اس کا دل کرے وہ اپنے والدین کو دے دے اپنے بین بھائیوں کو دے دے اس کی پروپرٹی اسے جو اس کا دل کرے وہ کر سکتی ہے اور اگر چاہے اس کو سیکیور کر لے اپنے کل کے لیے اگر خدا نہ خاصنا اس کو لگتا ہے کہ اس کو کل اس کی ضرورت پڑے گی تو اپنے پیسے سیکیور کر لے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک تو نہیں سکتی تو مہر لے کر لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ اس مہر کو استعمال کر سکتی ہے جیسے چاہے جہاں چاہے اور مہر کی کوئی لیمٹ بھی آپ کے پاس ہوئے وہ موجود نہیں ہوتی اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ شادی سے پہلے عورت اپنے والدین پر چکے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے شادی کے بعد اس کے نانو نفکے کی ذمہ داری اس کے شوہر اور اس کے بعد اس کے بیٹوں پر ہوتی ہے اسلام نانو نفکے کی ذمہ داری عورت پر کبھی نہیں ڈالتا وہ ہمیشہ مرد کی ہوتی ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو یقینا یہاں پہ ایسی تقریر کر سکتا ہوں ڈاک صاحب نے کہا جس کے اندر مردوں کی مظلومیت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی ہم عموم تقریریں کرتے ہیں عورتوں کے حقوق پہ مرد کے حقوق کی بات ہی نہیں کی جاتی حالانکہ مرد کے اوپر جتنے فرائز جو ہیں وہ اسلام نے نافذ کر دیں گے مرد کے حقوق کی بات ہونی چاہیے اس کے بعد کہا کہ فائننشلی عورت کو بہت زیادہ سٹرونگ کیا گیا ہے اس کو طلاق کے وقت میں یہ مینٹیننس کی یعنی کہ جو مہر کی رقم مل رہی ہے عورت چاہے تو وہ اس رقم کو جو ہے وہ سکون کے ساتھ کسی جگہ پر انویسٹ کر کے وہاں سے پروفٹ لے سکتی ہے جبکہ مرد کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک عورت کو طلاق دی اس کو بھی آکمہر دیا دوسری شادی کرے گا ادھر بھی آکمہر دے گا اس کا مطلب مرد تو فس گیا اب مرد جو ہے وہ طلاق کے اندر گھاٹے میں جاتا ہے فرض جو ہے چونکہ مرد نے دینا ہے وہ تو فرض ہے نا اس کا جو حکمہر اس نے ادا کرنا ہے تو وہ ایک عورت چھوڑی اس کو بھی دیا نئی عورت سے شادی کی اس کو بھی دیا تو اس طریقے سے اسلام میں مرد کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اس طریقے سے کہ اگر وہ شادیاں زیادہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ حکمہر دینا پڑتا ہے تو اسی طریقے سے اگر عورت اپنے ان پیسوں کو سنبھال کر صحیح طریقے سے چلائے تو اس عورت کے لیے حکمہر اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس کا انکر ہے لنگر ہے جس کے ذریعے وہ رکھ سکتی ہے ہاں یہاں پہ اکثر اوقات ہوتا ہے والدین بہت تھوڑا سا جہیز لکھواتے ہیں حالانکہ یہ مکمل مکمل اختیار عورت کے پاس ہونا چاہیے تو کہے کہ میں نے ایک لاکھ رپیہ لینے حکمہر اگر وہ چاہے تو دس لاکھ مانگے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر مرد دے ہی نہیں سکتا تو عورت اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالتی جائے ایسا بھی اسلام اجازت نہیں دیتا تو حقوق کی اگر بات کی جائے تو غلطی اسلام کی خدا نخواستہ نہیں ہے غلطی ان لوگوں کی ہے جو دین کو سمجھتے نہیں قرآن و عدیث کو پڑھتے نہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیسال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کو آپ وہ بلکل انہوں نے سکھیا ڈرائیور ہے آپ اس کو مرسیڈیز کی سیٹ پر بٹھا دیں وہ تھوڑی سی چلائے گا اور انہوں نے گاڑی ٹھوک دے گا اب آپ اس سے پوچھیں اگر کہ تنہیں گاڑی کیوں ٹھوکی اور وہ یہ کہے کہ گاڑی مرسیڈیز نہیں ٹھیک نہیں بنائی تو اس کا مطلب یہ تو یوں ہو گیا کہ آپ گھر میں آٹا لے کے آئیں اور آپ کی بیوی اچانک آپ سے آگے پوچھے آٹا کہاں سے لائے تھے آپ کہیں گے کیوں مارکٹ سے لائے تھا کہیں گے پتہ نہیں کس گندی جگہ سے لائے ہیں ساری روٹیاں چل گئیں اب یہ مسئلہ آٹے میں تو نہیں مسئلہ تو ہے اس بندے میں جس کو ڈرائیور کر رہا ہے اسی طریقے سے دین کے اندر خدا نقاصتہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ لوگ جو دین کو سمجھتے نہیں مسئلہ ان کی ذات میں ہے